بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکو فائیو زیروان کا لیسن نمبر 24 ہے اربانیزیشن این رورل اربن میگریشن رورل اربن میگریشن کو سمجھنے کیلئے ہم اس چپٹر میں دو مادلز وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ویسٹن یورپ میں اور جب یونیٹس سٹیٹ میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوا تو اس کے نتیجے میں جو لے بڑھتے انہوں نے رورل ایریا سے اربن ایریا میں میگریشن شروع کیا اور ہم نے پچھلے چپٹرز میں پڑھا تھا جو کہ لیویس ٹو سیکٹر مادل آب ڈیولپمنٹ تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹو سیکٹرز ہے ایک اگریکلچر سیکٹر ہے اور دوسرا اربن سیکٹر ہے یا ہم اس کو منفکچر سیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو روزگر کی تلاش میں لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا میں چلے گئے کیونکہ اربن ایریا میں جو انڈیسٹریلیزیشن کی وجہ سے منفکچر سیکٹرز میں ویج ریٹ کافی زیادہ تھا تو اسی وجہ سے لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا میں میگریشن شروع کی لیکن اب اگر ہم دیکھ لیں تو ٹو سیکٹر جو مادل ہے لیویس کا وہ ناکام ہے اس پینامینان کو اسپین کرنے میں وجہ یہ ہے کہ اربن ایریا میں انیمپلائمنٹ ریٹ کافی بڑھ چکا ہے خصوصا جو ڈیولپنگ گنٹریز ہیں تو یہ جو مادل ہے ٹو سیکٹر مادل اس کے مطابق جو رورل ایریا سے وہاں پہ ویج ریٹ کم ہے اور اربن ایریا میں ویج ریٹ زیادہ ہے اسی وجہ سے لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا میں میگریشن کرتے ہیں حالانکہ اب اربن ایریا میں انیمپلائمنٹ ہے تو اسی وجہ سے جو لیویس مادل ہے وہ اس پینامینان کو اسپین نہیں کر سکتا تو اس پینامینان کو اسپین کرنے کے لیے ہم ٹو مادلز پڑھیں گے ٹو تیوریز ایک ٹوڈارو میگریشن مادل ہے اور دوسرا ہیر اس ٹوڈارو میگریشن مادل ہے ٹوڈارو میگریشن مادل کیا کہتا ہے کہ رورل اربن میگریشن یہ ایک اکنامیکلی ریشنل پراسس ہے اگرچہ ڈسپائٹ ہائی اربن انیمپلائمنٹ حالانکہ اربن ایریا میں انیمپلائمنٹ کافی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ پہ انسلہ کرتے ہیں رورل ایریا سے اربن ایریا میں ہجرت کا ہجرت کا اچھا تو میگرنٹ کیا کلکولیٹ کرتے ہیں میگرنٹ کلکولیٹ اربن ایکسپیکٹیڈ انکم اور جو میگرنٹ ہیں وہ سب سے پہلے اربن ایکسپیکٹیڈ انکم کو کلکولیٹ کرتے ہیں اگر اربن ایکسپیکٹیڈ انکم رورل انکم سے زیادہ ہو تو پھر وہ پیسلہ کرتے ہیں اور رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرا ہیرس ٹوڈارو مادل ہے یہ ٹوڈارو مادل کا جو ہے نا وہ ایڈوانس ورجن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہیرس ٹوڈارو مادل کہتا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ انکم ہے تو یہ رورل اور اربن ایریا میں برابر ہوگا جب ہم اربن ایریا میں انفارمل سیکٹر ایکٹیوٹیز کو اور آوٹ رائٹ انیمپلائیمنٹ کو انڈر کنسیڈریشن لائیں گے اس مادل کو ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ٹوڈارو مادل کی بات کرتے ہیں جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مادل یہ ایک ریشنل پراسس ہے اور یہ لوگ سٹیز کی طرف جاتے ہیں اگرچہ سٹیز میں ہائی انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے تو مائیگرنٹ کیوں چلے جاتے ہیں مائیگرنٹ کیا کرتے ہیں مائیگرنٹ سب سے پہلے اربن ایکسپیکٹیڈ انکم کو کلکولیٹ کرتے ہیں پھر جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹیڈ اربن انکم ہے یہ رورل انکم سے زیادہ ہے تو وہ سٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو ہم تحصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جب مائیگرنٹ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو مدر نظر رکھ کر اس کے بعد پیسلہ کرتے ہیں مائیگریشن کا تو اس میں وہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے رورل انکم وہ رورل انکم کا اربن انکم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور منیٹری کاسٹ منیٹری بینیفیٹس اور اسی طرح نان منیٹری بینیفیٹس اور کاسٹ کو دیکھ کر اس کے بعد وہ پیسلہ کرتے ہیں اور یہ ریشنل پیسلہ ہوتا ہے اکل کو استعمال کر کے وہ پیسلہ کرتے ہیں اگر ہم رورل انکم کی بات کریں تو رورل انکم میں وہ پانچ چیزوں پر انحصار کرتا ہے ایک کمپلیمنٹری فیکٹرز کہ جو شخص رورل ایریا میں دیہاد میں رہتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس لینڈ کتنا ہے لیبر فورس کتنا ہے دوسرا گورنمنٹ پالیسی رورل ایریا میں گورنمنٹ جو ٹیکسز ہے وہ کتنے ہیں اس طرح جو سبسیڈیز گورنمنٹ پروائیٹ کرتی ہے وہ اس کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے ترل سوشل سسٹم کے ایک شخص کا جو رورل ایریا میں جو سٹیٹس ہے وہ کیسا ہے کتنا ہے اسی طرح ایڈوکیشن کی بات کریں کہ جو شخص جس کے پاس زیادہ سکل ہو ایڈوکیشن ہو تو اتنا ہی اس کا رورل انکم زیادہ ہوگا ترل اربن رورل ریمیٹنسز کہ اربن ایریا سے رورل ایریا میں کتنے ریمیٹنسز آتے ہیں تو اگر رورل انکم زیادہ ہو اربن انکم کے مقابلے میں تو پھر وہ پیس سلا نہیں کرتا امائیگریشن کا اگر کم ہو تو وہ سٹیٹس میں چھلا جاتا ہے تو اب اس کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اربن ایریا میں اس کا انکم زیادہ ہوگا تو وہ کچھ چیزوں پر انحصہ کرتا ہے سب سے بہلا اربن ویج اگر اربن ایریا میں ویج ریٹ زیادہ ہو تو اربن انکم زیادہ ہوگا دوسرا سلف ایمپلیمنٹ ارننگ اگر وہاں اس کو جاب نہ ملے اور وہ سب ایمپلیمنٹ شروع کرے اگر وہ اس کی ارننگ زیادہ ہو تو اربن انکم زیادہ ہوگا ترڈ پرابابیلیٹی اپ ایجاب اگر اربن ایریاز میں جاب ملنے کے امکانات زیادہ ہو پانچ ہو اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہو سکل ہو تو زیاری بات ہے کہ اس کو زیادہ تنخواہ ملے گی اسی طرح اربن رورل ریمیٹنسز یہ پانچ چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر وہ پیس لہ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ نان منیٹری کاسٹ اور بینیپیٹس کو بھی دیکھتا ہے جس کو ہم سائکک ریٹرن کہتے ہیں سائکک ریٹرن میں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اربن ایریاز میں فیسیلیٹیز زیادہ ہے ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہے ایجوکیشن کی فیسیلیٹیز ہے تو اس کو اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو یہ فیسیلیٹی ہمیں ملیں گے تو اس کو ریٹرنس ٹو میگریشن کہتے ہیں اسی طرح کاسٹ آب میگریشن کاسٹ آب میگریشن میں وہ کہ میں جب رورل ایریہ سے سیٹی کی طرف جھاؤں گا تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے اپرچونٹی کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رورل انکم ہے اس کو آپ چھوڑ کر جائیں گے مثال کے طور پر رورل ایریہ میں آپ پر مند پچاس ہزار روپے کما رہے تو وہ پچاس ہزار آپ چھوڑیں گے تب جا کر آپ سیٹی جائیں گے تو یہ آپ کا اپرچونٹی کاسٹ سو پچاس ہزار ہے اس طرح کاسٹ آب لیونگ دیہاد میں کاسٹ آب لیونگ کم ہے اور سیٹیز میں کاسٹ آب لیونگ توڑا زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اس طرح ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی ہے جب آپ رورل ایریہ سے سیٹیز کی طرف جائیں گے اس طرح سیکھک کاسٹ بھی ہے یعنی طرح کے رسک ہے رورل ایریہز میں ہمیں پاتا ہے کہ لوگ کابیل کی شکل میں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اگر ایک شخص خدا نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پورے فیملی ممبرز ان کی مدد کرتے ہیں معاشی اور اسی طرح دیگر اس کو سپورٹ ملتا ہے تو یہ کاسٹ آب مائگریشن جب وہ سیٹی کی طرف جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس رسک بھی بڑھے گا اچھا تو ان تمام پکٹرز کو وہ دیکھتا ہے اگر پرسیڈ ویلو آپ مائگریشن زیادہ ہو یعنی جب وہ تمام پکٹرز کو دیکھیں کہ اگر ایک شخص کا رورل انکم کم ہو اور ایکسپیکٹڈ اربن انکم زیادہ ہو تو پھر وہ باندہ پیسلہ کرتا ہے کہ میں اربن ایریہز کی طرف مائگریشن کرتا ہوں تو یہ ایک ریشنل پراسس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رورل اربن کانٹیکس دیگر چیزیں انفارمیشن فلو کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسٹنس کتنا ہے وہ پرام رورل ایریہ ٹو اربن ایریہ دوسرا ایڈوکیشن کی بات کریں کہ اگر ایک شخص کے پاس ایڈوکیشن زیادہ ہے تو زیاری بات ہے کہ اس کو فارمل سیکٹر میں جاب ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی تنخوابی زیادہ ہوگی تب وہ جا کر جو ہے نا وہ پیسلہ کرتا ہے تو مائگریشن ڈیسیجن جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریشنل پراسس ہے اور جیسا کہ ٹوڈاروں نے کہا کہ یہ رورل اربن مائگریشن یہ اکنامیکلی ریشنل پراسس ہے کیونکہ ایک شخص جب پیسلہ کرتا ہے تو وہ منیٹری کاسٹ اور بینیفٹ کو دیکھ کر اپنے رورل انکم کو اور اربن انکم ایکسپیکٹڈ انکم کو دیکھ کر پھر وہ پیسلہ کرتا ہے اگر سے ہائی اربن انمپلائیمنٹ ہو اس کے بوجود وہ پیسلہ کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا ہم نے کلیٹ کیا فلو چارٹ کی مدد سے